بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھنے کے فوائد اور حیران کل موجزات یہ ایک بہت بڑا وزیفہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا جسے غم اور افکار گیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ قسرت کے ساتھ پڑھیں یہ ورد انسانوں کو غموں سے ازاد کرتا ہے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے یہ ایسا ورد ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ایک روایت میں ہے لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے جب بھی کوئی یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ تو ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں نزول کرتا ہے اور یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے بیماروں کو شفاہ دینے کے لیے لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحت دینے کے لیے اللہ تعالی آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتے ہیں لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ یہ اس عظیم ورد کی فضیلت ہے لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ ہر کسی کے دلوں میں لکھا ہوا ہے اور سب کو زبانی یاد ہے لیکن وہ شیطان مردود یہ پڑھنے نہیں دیتا کیونکہ وہ انسان کی روح میں انسان کی خون میں یوں دوڑ رہا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے آپ اس کی اہمیت کو جانتے نہیں اور شیطان اس کے بارے میں غور کرنے ہی نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے یہ ورد بہت زبردست ہے جو شیطان کو برباد کر دیتا ہے آپ ارادہ کر لیجئے کہ آپ اس ورد کو لازمی پڑھیں گے اور فرمایا یہ وہ دعا ہے جس سے ستر بلاؤں سے آفیت ملتی ہے یہ وہ ورد ہے جو یہ ورد پڑھتا رہتا ہے وہ ستر بلاؤں سے آفیت حاصل کرتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ یہ پڑھتا ہے یہ ورد کرتا ہے وہ ستر بلاؤں سے آفیت حاصل کرتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دس بھر پڑے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک ساکھ ہو جائے گا جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے دنیا کی ستر بلاؤں سے محفوظ رہے گا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ